ہیلو دوستو آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے راز اور کھوئی ہوئی پرمپراؤں کے بارے میں جو ہماری سنسکریتی کا حصہ رہ چکی ہیں لیکن آج کے زمانے میں ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں چلیے امیزنگ ریالیٹیز پر ایک نئے سفر کی شروعات کرتے ہیں نمبر ایک اڑپن سبیتا یعنی انڈس ویلی سیولائزیشن اڑپن سبیتا ایک پراشین سبیتا تھی جو لگ بگ دوہدار پانچ سو بیسی سے لے کر انیس سو بیسی تک استتوا میں تھی یہ سبیتا سندھو گھاٹی کے آس پاس پھیلی ہوئی تھی ہڑپا اور مہینجو دڑو ایک شہر اس کے پرمکھ کیندر تھے ان کا لکھنے کا طریقہ اب تک سمجھ نہیں آیا ہے یہ ایک بڑی کلچرل ویسٹری ہے کہ ان کی سکرپٹ کو اب تک ڈیکوٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا نمبر دو ویمانہ ویدیا پورا کتھائیں اور پراشین گرنتوں میں ویمانوں کا ذکر ملتا ہے جو اڑنے والے ینتر تھے کہیں لوگ مانتے ہیں کہ یہ صرف کالپانک کہانیاں ہیں لیکن کچھ ریسرچس کا کہنا ہے کہ پراشین بھارت میں وکست وگیان اور تقنیق کا پرمان ہے یہ ایک راز ہی ہے کہ کیا سچ میں پراشین کال میں ایسے ینتر تھے جو آج کے ہوائی جہازوں جیسے تھے نمبر تین شنبھالا The Hidden Kingdom شنبھالا ایک ایسا راجہ ہے جس کا ذکر بودھسٹ اور ہندو دھرموں میں ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ راجہ ہمالیہ کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور صرف پویتر اور گیانوان لوگ ہی یہاں پہنچ سکتے ہیں سنبھالا کا ذراز آج تک برقرار ہے اور لوگ اس کے بارے میں جاننے کے لیے اتسک رہتے ہیں نمبر چار کالاش لوگ کالاش پیوپل کالاش لوگ پاکستان کے چترال گھاٹی میں رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ الیکزینڈر دا گریٹ کے سپاہیوں کے ونشج ہیں ان کی سنسکریتی اور پرمپرہ الگ ہیں اور ان کے دھرم بھی یونیک ہے ان کا جیون اور پرمپرہ آج تک ایک راز ہی بنا ہوا ہے کہ یہ اپنی الگ پہچان کو کیسے بنائے رکھے ہیں نمبر پانچ ستھی پرثہ یعنی کہ ستھی ٹریڈیشن ستھی پرثہ بھارت کی ایک پرانی پرمپرہ تھی جہاں پتی کے مرد پردیش ہونے پر پتنی کو بھی ان کے ساتھ چلانے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا بریڈش کال کے دوران اس پرمپرہ پر پردیون لگا دیا گیا لیکن یہ راز ہی ہے کہ یہ پرثہ شروع کیسے ہوئی اور اس کے پیچھے کیا کارن تھے تو دوستو یہ تھی کچھ کلچرل مسٹریز اور کھوئی ہوئی پرمپرہیں جو ہمارے اتحاس کا حصہ ہیں ان کے پیچھے کی کہانیوں اور راز جاننے کے لیے ہمارے چینل امیزنگ ریالیٹیز کو لائک اور سبسکرائب جرور کریں نئے اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیں دھنے واد